کیا بار بار گناہ کر کے توبہ کر سکتے ہیں اگر کوئی ایک بار اگر کوئی ایک بار ایک گناہ بار بار توبہ کر کے پھر بار بار کرتا ہو تو کیا اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائیں گے یا نہیں عبداللہ صاحب کے بھی کیسے دیکھیں توبہ کا دروازہ تو موت تک کھلا ہوا ہے سو بار بھی کوئی گناہ کر کے سو بار بھی توبہ کرے گا تو توبہ قبول ہوگی بشرتے کے وہ توبہ توبہ ہو صرف اوپر اوپر کی توبہ نہ ہو دل سے توبہ ہو دل سے توبہ کی علامت کیا ہے کہ عظم کر لے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا پکہ ارادہ کرے اور جو ماضی میں گناہ ہو چکے ان پر ندامت ہو اس کو خوشی نہ ہو کہ اچھا ہوا چلو اتنے تو مزے اڑا لیے میں نے ندامت ہو اور تیسری چیز آئندہ اللہ سے ایگریمنٹ کرے دل سے عظم کرے گا آئندہ نہیں کروں گا ان تین شرطوں کے ساتھ جو اللہ سے توبہ کرے گا معافی مانگے گا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ کوئی گناہ کر لے یا کسی طرح اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے یعنی اللہ کی نافرمانی جب انسان کرتا ہے تو اپنی جان ہی پر ظلم ہوتا ہے ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ پھر اس کے بعد وہ اللہ سے توبہ کرے گا معافی مانگے گا يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ تو اللہ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی پائے گا یعنی اللہ صرف یہ نہیں کہ گناہ معاف کرے گا بلکہ اس پر رحم بھی کرے گا اللہ تعالیٰ تو اس میں اللہ نے کوئی یہ شرط نہیں بیان کیا کہ ایک دفعہ ظلم کرے دو دفعہ جتنی دفعہ بھی ظلم کرے گا اپنی جان پر جتنی دفعہ بھی گناہ کرے گا جب بھی اللہ کے سامنے توبہ کرے گا تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا تو ہزار کیا کروڑ بار بھی اگر گناہ کر لیا ہو تو توبہ کرنے سے بہرحال وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن یہ جو آیتیں ہیں یہ توبہ کی فضیلت میں ہیں گناہ کی فضیلت میں نہیں ہیں لوگ ان آیتوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہزار دفعہ گناہ کر کے بھی توبہ اللہ قبول کرتا ہے تو کیوں نہ بار بار گناہ کرو تو گناہ کرنے کی اجازت بہرحال نہیں ہے آپ نے جب اللہ سے اگریمنٹ کیا کہ میں دوبارہ اللہ گناہ نہیں کروں گا اور اس بیس پہ آپ نے توبہ کی پھر جب آپ دوبارہ گناہ کریں گے تو یہ ایک گناہ دبل ہو جاتا ہے دبل اس لیے کہ ایک تو یہ جرم ہے دوسرا اس لیے کہ آپ نے اللہ سے اگریمنٹ کیا تھا آپ اس اگریمنٹ کو بھی توڑ رہے ہیں تو اس سے خوف کھانا چاہیے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہوں کہ توبہ کی توفیق سے پہلے ہی آپ پر اللہ کا عذاب آ جائے اور بہت بڑا عذاب آ جائے کہ تُو نے مجھ سے کیے وے ایگریمنٹ کو بھی توڑائے اور تُو نے گناہ بھی کیا ہے تو عذاب آتے دیر نہیں لگتی بعض دفعہ تو عذاب میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اچانک اللہ کا آسمانی عذاب آ جاتا ہے کوئی بیماری لگ گئی اللہ نے فوراں آپ کو اٹھا لیا اور توبہ کی محلتی نہیں ملی اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم علی سمعہم اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو دلوں پر مہر لگا دی ہے تو بعض دفعہ توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے کیونکہ جب بار بار انسان گناہ کرتا ہے ایگریمنٹ اللہ سے کیے وے ایگریمنٹ کو توڑتا ہے تو اس کے دل سے گناہ کی جو برائی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے گناہ کی برائی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ توبہ بھی چھوڑ دیتا ہے وہ کہتا ہے چھوڑو کیا کرنا ہے توبہ کر کے اور وہ گناہ سے معنوس ہونے لگتا ہے آہستہ آہستہ جو پہلی دفعہ گناہ کر کے جب اس نے توبہ کی تھی تو وہ کیفیت اس کی ختم ہونے لگتی ہے تو یہ بڑی برائی ہے کہ آپ گناہ کر کر کے اپنے آپ کو گناہ کا عادی بنا رہے ہیں تو اس لیے بھائی گناہ تو ہزار دفعہ بھی ہو توبہ تو اللہ یقیناً قبول کرے گا لیکن یہ سوچ کے بار بار گناہ کرنا یہ پرلے درجے کی ہماقت اور بے وقوفی ہے اپنے آپ کو فتنے اور آزمائشوں میں دھکیلنے والی بات ہے کیونکہ جو ایک گراؤنڈ ریالیٹی کو اگر آپ سامنے رکھیں سروے کریں تو جو گناہ بار بار کر کے توبہ کرتے ہیں اور بار بار اسی امید پر گناہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں گے تو ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو پھر توبہ نہیں کرتے اور بالاخر گناہوں پر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے بہت کم ہیں جو اس میں کامیاب ہوتے ہیں اس لیے آفیت کا راستہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے مکمل بچایا جائے اور گناہوں سے بہت دوری اختیار کی جائے اللہ نہ کرے کبھی ہو گیا تو انسان پھر فوراں توبہ کرے لیکن اس امید پر کہ میں توبہ کر لوں گا گناہ کرنا بڑی ہماقت علماء کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اپنا ہاتھ کاٹے زخم کر دے زخمی کر دے کہ میں علاج کرا دوں گا تو بھئی جب زخمی ہو گیا تو پھر تو علاج کرانا ہے لیکن علاج کی امید پر اپنے آپ کو خود سے زخمی کرنا شروع کر دینا یہ تو پرلے درجے کی ہماقت اور بے وقوفی ہے